السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام وعلا سیدر انبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی الكفار ورحمہو بینہم صدق اللہ علیم العظیم وبلگنا رسوله النبی رحمل کریم ورحمد رسول اللہ من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ بالعالمین بہادران اسلام میں آج کی ہماری جو شخصیت ہے وہ ہے حضرت سعاد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشر مبشرہ میں سے ہیں اور پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں سابقین اولین میں سے ہیں حضرت سعاد ان کے والد کا نام ابو وقاص ہے اصل نام تو مالک ہے لیکن کنیت ابو وقاص اور اسی نام سے وہ مشہور ہیں تو سعاد ابن ابی وقاص آپ سب سے پہلے یعنی کہ ابتدام اسلام آپ نے قبول کیا اور بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے بڑے خوبصورت تھے انیس سال کی عمر تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا آپ بھی حد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی دعوت پر آپ نے بھی اسلام کو قبول کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر حاصل ہوئے اور آپ نے سرکار کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر انیس سال تھی آپ کی ماں نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا تو ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تین دن تک وہ بھوکی پیاسی رہی اور سوچا بیٹا بڑا اطاعت گزار تھا بڑا وفا شعار تھا اور خیال یہ تھا کہ ماں کی یہ حالت دیکھ کر بیٹا واپس اپنے دین میں پلٹ آئے گا نیا دین چھوڑ دے گا لیکن حضرت سعید بن بیوقع صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پا لی تھی دامن رسول میں آئے تو پھر آپ کبھی پلٹے نہیں آپ نے اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لیا تو ماں کی حالت خراب ہو رہی تھی لیکن حضرت سعید بن بیوقع اسلام پر جمع رہے کہ میں اسلام تو نہیں چھوڑوں گا لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری ماں کا یہ حال ہے تین دن سے کھایا پیا نہیں تو آپ نے کہا کہ وہ کھاتی ہو تو کھائے ورنہ مر جائے میں کیا کر سکتا ہوں کھانا ہو تو کھائے پانی پینا ہو تو پیئے ورنہ مر جائے لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا تو لوگوں کا خیال اور ان کی ماں کا خیال یہ تھا کہ ماں کے بڑے وفادار ہیں بڑے خدمت گزار ہیں متیوفرما بردار ہر حکم مانتے آئے ہیں آج تک کبھی کوئی حکم تعالی نہیں ماں کی ہر بات مانی تھی تو خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے پولٹ جائیں گے لیکن نہیں پلٹے اور ماں کی مخالفت کی ماں کا حکم نہیں مانا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہاتھ سادہ ابن یعقاس ہی کہ اس عمل سے اللہ تعالی خوش ہوا اور رب نے راضی ہو کر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کفر و شرک کا حکم دیں تو ماں باپ کی بھی تعالی نہ کرو ماں باپ کی بھی اب اس میں فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کی بھی مخالفت کرو اگر وہ تمہیں کفر و شرک کا حکم دیتے ہو اور یہ حکم شریعت کا عام آ گیا کہ معاصیت میں کسی کی تعالی نہیں معاصیت میں یعنی کہ گناہ میں کسی کی تعالی نہیں ماں باپ کی بھی نہیں استاد کی بھی نہیں پیر کی بھی نہیں کسی کی نہیں یعنی کہ اگر وہ معاصیت گناہ کا حکم دیتے ہو اگر کوئی یہ کہے کہ میں اے نماز مت پڑھا چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو یہ سے لیکھے زیڑ تک کوئی ہو کتنا بڑا ہو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اس میں اس کی مخالفت کی جائے گی اس کی نہیں سنی جائے گی اسی طرح سے کوئی شراب پینے کا حکم دیتا ہو کہ چل شراب پی چاہے وہ باپ ہو دادا ہو چاہے وہ یعنی کہ استاد ہو پیر ہو جیسا بھی ہو لیکن اگر شراب کا حکم دیتا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی ٹھکرا دی جائے گی اسی طرح سے جو بھی معاصیت کا حکم دے گا اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا تو حد سعید ابن بیعقہ صلی اللہ احتران ہو آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی راہ میں کفر مشرقین نے آپ کو بہت ستایا مارا پیٹا آپ برداشت کرتے رہے استقامت کے ساتھ اسلام پر جمع رہے اور حجرت کا حکم آیا تو بہت سے یعنی بہت سے صحابہ اکرام نے حبشا کی طرف بھی حجرت کی لیکن سعید ابن بیعقہ مکہ ہی میں رہے یہاں تک کہ جب مدینہ کی طرف حجرت کا حکم آیا تو پھر آپ نے مدینہ کی طرف حجرت کی اور مدینہ میں آپ کے بھائی عطبہ ابن ابو وقاس پہلے ہی سے عطبہ ابن ابو وقاس وہ پہلے ہی سے موجود تھے زمانہ جہلیت میں یعنی دھیر تو مکہ کے رہنے والے لیکن زمانہ جہلیت میں انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا اسلام سے پہلے ایک آدمی کو قتل کر دیا وہ مر گیا تو ڈر ہوا کہ اس کے بدلے میں مجھے بھی مار دیا جائے گا تو بھاگ گئے مکہ سے بھاگے اور جا کر مدینہ بز گئے وہیں پر اپنا گھر بسا لیا توہت سعاد ابن ابو وقاس نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی اور یہ حجرت کا حکم ایسا تھا کہ اب ہمارا اختیار یعنی کسی کے اختیار کی بات نہیں تھی کہ کرنی ہو تو کرو نہیں کرنی ہو تو کوئی بات نہیں نہیں حجرت کرنا فرض تھا اگر حجرت نہ کرو تو گنہگار مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا فرض تھا جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں ویسے ان صحابہ پر حجرت کرنا فرض تھا سوائے ان کمزور صحابہ کے کہ جو کسی کی غلامی میں تھے کسی کے ماتحد تھے یا کوئی یعنی کہ باندھی تھی جو کسی کی ختمت گزار تھی جو حجرت نہیں کر سکتے تو انہیں چھوڑ کر باقی سارے مسلمانوں پر حجرت کرنا فرض تھا سب نے حجرت کی حتی سعاد ابن ابی وقاس نے حجرت کی اور اپنے بھائی اپنے بھائی وقاس کے گھر جا کر ٹھہرے وہاں پر انہوں نے قیام کیا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی ہے آنہ کے جنگ بدر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مختلف مہمات میں بھیجا ایک مہم میں آپ کو روانہ کیا تو یعنی کہ ایک مقام پر پہنچے اور جب ایک مقام پر پہنچے تو سامنے کفار کا لشکر تھا اور ادھر لشکر کیا وہ ایک جماعت تھی اور مسلمانوں کی تیس افراد تھے مسلمان بھی تیس تھے سامنے دو سو کے قریب افراد تھے آمنہ سامنہ ہوا ایک دوسرے کو ڈر آ رہے تھے لڑائی جگڑا یعنی قتل نہیں ہوا کسی کو حملہ نہیں کیا ایک دوسرے پر لیکن یہ کہ حد سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلا تیر اسلام کی راہ میں اسلام کے لیے اللہ رسول کے لیے سب سے پہلا تیر چلایا تو حد سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلانے والے آپ ہیں حد سعاد بن نبی وقاس تو ایک تیر چلایا آپ نے بس وہ ایک تیر چلا اس کے علامہ کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس سے پہلے یعنی کہ یہ جنگیں شروع ہو اس سے پہلے مدینہ آئے حضرت ہوئی اس سے پہلے مکہ میں آپ جو ہے عبادت و ریاضت کے لیے کفر مکہ سے چھپ کر آپ ویرانوں میں چلے جاتے تھے کچھ صحابہ اکرام حتی سعید بن بی وقاس اور بعض صحابہ اکرام یہ یعنی کہ ویرانے میں تھے وہاں عبادت کر رہے تھے ویرانوں میں جنگلات میں تو وہاں سے کفر مشرقین کی ایک جماعت کا کچھ لوگ نوجوان ٹائپ کے لوگ تھے وہ گزرے اور وہ مسلمانوں کا مزاق اڑانے لگے تو حتی سعید بن بی وقاس کو غصہ آیا وہی پر اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی وہی وہ بڑا سا ہڈا تھا اٹھایا اور مار دیا اس کے سر پر اس کا سر پھوڑ دیا تو اسلام کی راہ میں اسلام کے لیے سب سے پہلا خون بہانے والے بھی حتی سعید بن بی وقاس ہیں سب سے پہلا تیر چلانے والے بھی حتی سعید بن بی وقاس اس کے بعد آپ کی قیادت میں بھی آٹھ صحابہ اکرام کے ساتھ سرکار نے حتی سعید بن بی وقاس کو ایک مہم کے لیے بھیجا وہاں بھی آپ گئے اور پھر جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بڑی بہادری سے آپ نے جنگ کی اور سعید بن بی وقاس نام کا جو شخص تھا اسے یعنی کفار مکہ کا سردار کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھا سعید بن بی وقاس آپ نے سعید بن بی وقاس اسے قتل کیا اور جب اسے قتل کر دیا تو اس کی تلوار بہت زبردست تلوار تھی آپ نے اس پر قبضہ کر لیا اور وہ لے کر اللہ کا رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ یعنی صلی اللہ یہ تلوار سعید بن عاز کی ہے مجھے بڑی پسند ہے تو میں رکھ لوں تو چونکہ ابھی یعنی کہ مال غنیمت کے تعلق سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو سرکار نے فرما نہیں جاؤ واپس رکھ کر آؤ جہاں سے اٹھائی وہیں سے واپس رکھ کر آؤ تو حضر سعید بن بی وقاس جاؤنے وہ بڑے غمگین ہو کر یعنی اتنی زوردار تلوار ہے میرے اتنا دل ہے کہ میں رکھ لوں اور سرکار نے کہا کہ نہیں جہاں سے اٹھائی رکھ کر آؤ تو جا کر رکھ کر آگئے اسی کی لاش کے پاس رکھ کر آگئے جب واپس رکھ کر آئے اور لوٹے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے حضر مبارکہ نازل فرمائی کہ جب قتل کیا تو وہ سامان اس کا جسے قتل کیا مقتول کا سامان جس نے قتل کیا اس کا تو سرکار نے حضر سعید کو بلائے جاؤ لے لو تلوار اٹھا لو یہ تلوار تمہاری ہوئی تو حضر سعید نے تلوار لے لی جنگ اوہد کے موقع پر اس کے بعد یعنی ایک سال کے بعد پھر جنگ اوہد ہوا تو جنگ اوہد کے موقع پر جب اکثر بہت سے صحابہ اکرام کے پاؤں اکھڑ گئے مسلمانوں کو شکست ہوئی جس کا جدھر مو تھا اور یعنی میں نے پورا واقعہ بیان کیا جنگ اوہد کے تعلق سے اس کے مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں وہ بھاگے ہیں جہاں مو تھا ادھر ہی بھاگے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی ایک وجہ یہ کہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور دوسری وجہ یہ کہ میدان میں شیطان نے اعلان کر دیا تھا کہ حضور کی شہادت ہو گئی حضور شہید ہو گئے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا اب کیا اب بالکل بدحواس ہو گئے تو بھاگے برحال تو ایک یعنی یہ دو وجہیں تھی برحال لیکن جب سارے لوگ بھاگے ہیں اکثر تو اس میں جو چند صحابہ اکرام میدان جنگ میں ٹکے رہے جمعے رہے اور ہٹے نہیں ان میں سے ہتے سعاد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو ہتے سعاد ابن ابی وقاص یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال کر ایک یعنی پہاڑ جبل احد پر آپ کو لائے گیا اور وہاں یعنی کہ قریب بٹھایا گیا اور ایک چٹان کی اوٹ میں ایک پتھر تھا بڑا سا اس کی اوٹ میں سرکار کو بٹھایا ہتے سعاد ابن ابی وقاص یہ دونوں آگے بیٹھے تھے ہتے ابو تلہا تھے وہ یعنی کہ ڈھال سے تیروں کو روک رہے تھے ہتے سعاد ابن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے ہتے ابو تلہا تھے جو یعنی کہ ڈھال سے تیر روک رہے تھے یہاں تک کہ وہ ڈھال گر گئی تو اپنے ہاتھوں ہی سے تیر روکنے لگے اور اتنے تیر روکے اپنے ہاتھ سے ایسے یعنی کہ اتنے تیر روکے کہ آپ کا پورا ہاتھ جو نا وہ شل ہو گیا تھا پوری زندگی ویسے ہی رہ گیا جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی رہ گیا یہ ہتے ابو تلہا لیکن ہتے سعاد ابن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے بڑے ماہر تیر انداز تھے تیر پر تیر برسائے جا رہے تھے اور ترکش جو بھی مسلمان یعنی کہ قریب آتا آپ اس سے فرماتے یہ ترکش مجھے دے جا میرے کام آئے گا تو آپ تیر چلایا تھے سرکار آپ کو ترکش سے تیر نکال کر دیتے سعاد تیر چلاتے یہاں تک سعاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے تیروں کو پہچانتا تھا یعنی وہ تیر میں پہچانتا تھا کہ یہ میرا تیر ہے اور کون سا تیر ہے کہتے ہیں میں نے ایک تیر چلایا سرکار نے مجھے دیا میں نے وہ تیر چلایا ایک دشمن کو لگا سرکار نے وحی تیر واپس مجھے دیا وحی تیر مجھے واپس دیا میں نے پھر دوبارہ وہ تیر چلایا کہتے ہیں اسی طرح سے میں تیر چلاتا گیا اور سرکار پیچھے سے فرماتے جا رہے تھے ارمی فدا کے ابی و امیہ سعاد اے سعاد تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان میرے ماں باپ سرکار فرماتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان اے سعاد تیر چلاو تو حت علی کرم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سرکار نے حت سعاد ابن عبی وقاس کے لئے اپنے ماں باپ کو جمع کیا کسی اور کے لئے جمع نہیں کیا حالانکہ بعد میں پھر حت علی کے لئے بھی فرمایا اور بھی بعض صحابہ کے لئے فرمایا لیکن یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب سرکار نے حت سعاد کے لئے فرمایا اے سعاد تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو تو یہ اس وقت کہا جاتا کہ جب میرے ماں باپ تم پر قربان یہ اس وقت کہا جائے کہ جب بندہ کسی سے بہت زیادہ خوش ہو جائے بہت زیادہ خوش ہو تو وہ اس طرح کے جملے اور کلمات کہتے ہیں برحب حت سعاد ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالی نے بڑی زبردست تیر اندازی کی اور اس کے بعد یعنی دیگر گزوات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی آپ نے شرکت کی اور ملک شام کی طرف جہاں جنگ چر رہی تھی پھر ایک موقع وہ آیا کہ حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں حت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں قادسیہ وغیرہ کی جنگوں میں آپ نے شرکت کی اور اس سے فتح کیا اور حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی دور خلافت میں حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے لشکر اسلام کو ایک تو ملک شام میں حت عبو عبیدہ نے جراح کی قیادت میں لشکر تھا ہی وہاں تو جنگ جاری ہی تھی آپ نے ایران کی طرف بھی لشکر روانہ کیا اور ایران کی طرف جب لشکر روانہ کرنا تھا تو آپ نے یعنی کی مشورہ کیا بھے کس کو سپاہ سالار بنا جائے کسے چنا جائے تو اس وقت یعنی کہ کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا بھے کون کھڑا ہو کس کو تیار کیا جائے کسے بنایا گا سپاہ سالار تو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا حت عالی سے کہا کہ آپ جائیں گے کہا نہیں میں نہیں جاتا اور دوسروں سے بھئی کون جائے گا کون سپاہ سالار بن گیا یعنی جانے کے لئے تو سب جائیں لیکن سپاہ سالار کون بنے تو کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا تو حت عبد الرحمہ عبد عبد آف کھڑے ہوئے کہا مل گیا آدمی مل گیا تو حت عمر نے کہا کون کہا سعید بن ابی وقاص تو آپ نے سعید بن ابی وقاص کہا جیسے ہی نام لیا سارے صحابہ جو ہے نا وہ بالکل خوش ہو گئے اور نعرہ لگا یہ برابر ہے یہ صحیح ہے سعید بن ابی وقاص کو امیر بنایا جائے تو حت سعید بن ابی وقاص ربی اللہ تعالیٰ نہو کو لشکر کا امیر بنا کر ایران کی طرف روانہ کیا گیا اور اس کے ذریعے آپ نے قابسیہ کو فتح کیا ایران کے بہت سے علاقے آپ نے فتح کیے اور اس کے بعد جب آپ ایک مقام پر پہنچے ہیں کہ جب دریائے دجلہ درمیان میں تھا درمیان میں دریائے دجلہ تھا اب دریائے کو پار کرنا تھا اس طرف جو ہے وہ شہر تھا جسے فتح کرنا تھا اور لشکر یعنی دشمنوں کا لشکر عیسائیوں کا مجوسیوں کا عیسائی نہیں مجوسیوں کا لشکر اس طرف تھا تو اس یعنی دریائے دجلہ کو کیسے پار کیا جا تو حضرت سعید ابن ابی وقع صلی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے دریائے بھی پار کر جائیں گے بسم اللہ بول کر آپ نے گھوڑا دریائے میں ڈارا آپ کے پیچھے آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے سارے لوگ جو گھوڑ سمار تھے وہ گھوڑے پر جو پیدل تھے وہ پیدل ہی دریائے میں چلنے لگے بات چیت کرتے کرتے دریائے پار کر گئے دریائے دجلہ پار کر گئے بات چیت کرتے کرتے اور جب دریائے دجلہ کو پار کر دیا نہ گھوڑوں کے پیر یعنی کہ گیلے ہوئے تھے نہ چلنے والوں کے پیر گیلے ہوئے تھے کسی کے پیر گیلے نہیں ہوئے تھے پار ہو گئے یہاں تک کہ جب پورا لشکر پار ہو گیا تو حضرت سعید ابن عقاس رضی اللہ تعالی نے پوچھا بھئی کوئی ہے کہ جس کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو ایک صحابی نے کہا کہ میرا پیالا گر گیا آتے آتے میرا پیالا جو ہے وہ گر گیا تھا دریائے میں تو حضرت سعید ابن عقاس نے دریائے کو حکم دیا ہے دریائے میرے فناہ ساتھی کا پیالا تیرے اندر گر گیا واپس کر تو ایک موج آئی اور وہ پیالا دریائے کے کنارے لگ گیا آپ نے پیالا اٹھا کر دے دیا تو یہ حضرت سعید ابن عقاس رضی اللہ اس کے بعد پھر وہ شہر پر حملہ آور ہوئے اور آپ نے اسے بھی فتح کر لیا تو حضرت سعید ابن عقاس رضی اللہ تعالی نے ایران کو ایران کو فتح کیا ہے اس وقت کسرا تو یعنی کہ ختم ہو گیا تھا کسرا کی لڑکی جو تھی وہ بیٹھی تھی اور اس کے بعد اس کا لڑکا بیٹھا وہ تو زیادہ نہیں دن رہا ہی نہیں اس کے بعد اس کی لڑکی بیٹھی لڑکی کے بعد یعنی کہ پھر کسی آدمی کو بٹھایا گیا لیکن ہر ایک کو جو بھی وہاں یعنی بادشاہ بنایا گیا اسے شکست دی حضرت سعید ابن عقاس نے ایران پر قبضہ کیا ہے ایران پر اور ایران پر حضرت سعید ابن عقاس نے قبضہ کیا اور وہی پر آپ نے پھر قیام کیا یعنی کہ رستم جو ہے ادھر سامنے رستم کا لشکر تھا رستم سپا سالار تھا اس کے لشکر کو بھی شکست دی اور اس کے شہر پر قبضہ کیا وہاں آباد ہو گئے وہی پر رہنے لگے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں پر یعنی کہ جو لوگ وہاں بسے ہیں ایران میں تو لوگوں پر وہاں کی آبو ہوا کا بڑا اثر ہو رہا ہے بس سارے لوگ جو ہیں وہ مست ہو کر ایک ہم ایسی لائف یعنی کہ جینے لگے ہیں مست کہ گال لال لال ہونے جا رہے ہیں وہ جو ایک مضبوطی بہادوری اور سختی جو تھی وہ تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے لوگوں میں آرام آسائش پیدا ہونے لگی ہے لوگ جو ہے نا وہ کیا کہتے اس کو تھوڑے سست ہونے لگیں تو آپ نے سارا حال جو ہے وہ لکھ کر بھیجا ہاتھ عمر فاروق کو ہاتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے آپ وہ علاقہ چھوڑیں اور آپ دوبارہ جو ہے عراق آ جائیں عراق میں عراق جو وہ عرب کا حصہ تو آپ عراق میں آ جائیں اور وہاں کوئی شہر بسائیں اور سالے لوگوں کو وہی پر ٹرانسفر کریں تو آپ واپس آئیں اور آپ نے کوفا شہر بسائیں آج بھی ہے کوفا جہاں کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کوفا شہر آپ نے بسائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے تو یہ کوفا شہر بسائیں گے آپ مختلف محلے تھے پھر وہاں سے سارے لوگوں کو ٹرانسفر کر کے الگ الگ محلوں میں بسائے گیا ان کے لئے محلات بنایا گیا شہر کے بیچ میں ایک عالی شان مسجد حتی سعاد بن ابی وقعاص نے تعمیر کروائی جس میں اس وقت چالیس ہزار لوگ ایک سانت نماز پڑھ سکتے تھے اتنی عالی شان اور اتنی بڑی مسجد حتی سعاد بن ابی وقعاص نے اس زمانے میں تعمیر کروائی تھی تو یہ حتی سعاد بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑے ہی زبردست بہادر اور بڑے ماہرتیر انداز تھے حتی سعاد بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ جو جنگیں ہوئی ہیں قادسیہ کی یا ایران وگرہ کی اس کے بعد کی جتنی بھی جنگیں ان جنگوں میں تو شرکت کی اس کے بعد جتنی بھی جنگوں میں شرکت کی ہے تو چونکہ آپ کو ارق النساء کی بیماری تھی ارق النساء کا مطلب ہوتا ہے واہ ہم کہتے ہیں اسے واہ تو واہ کی بیماری کی یعنی یہ جو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے چلا نہیں جاتا میرے والد گرامی کو بھی جیسی یعنی یہ تھے پیروں میں بڑی تکلیف تھی تو ایسی حتی سعاد بن ابی وقعاص کو بھی تکلیف تھی تو آپ جنگ میں تو شرکت نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ جو ہے وہ کسی اونچی جگہ پر آپ بیٹھتے اور وہیں سے آپ لشکر کو سارے پیغامات روانہ کرتے تھے ایک آدمی کھڑا رہتا تھا آپ کے پاس اور ساری ڈیٹیلز دیکھتے ہوئے جاتے لکھ کر بھید دیتے بھائی خالد کو یہ حکم دو اس کو یہ حکم دو اس کو وہ حکم دو آپ جو ہے ایک حتی مسننہ تھے انہیں بھی یعنی وہ بھی آپ کی فوج میں تھے تو انہیں حکم نامہ لکھ کر بھید دیتے اب ایسا کرو یہ ایسا کرو اور ان کے حکم پر سارا یعنی کہ نظام چلتا تھا برحال تو اس طرح طرح آپ جو ہے آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ زندگی گزاری اور اخر عمر میں جو ہے پھر آپ کوفہ میں آپ نے قیام کیا تھا وہیں پر آپ بس گئے تھے پچپن سنہیدی پچپن میں آپ کی وفات ہوئی اخر عمر میں تو جو ہے آپ کمزور بھی ہو گئے اور آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی نظر بھی نہیں آتا تھا تو پھر آپ بس اللہ اللہ کرتے تھے گھر ہی میں آپ کو قیام پزیر رہتے تھے اور اس کے بعد پھر سنہیدی پچپن میں آپ کی وفات ہوئی تہت سعادی بن عبیقاث رضی اللہ تعالی انیس سال کے عمر میں اسلام قبول کیا تب سے لے کر کے آپ کی آدھی عمر تک بہادری کے ساتھ آپ نے اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزاری اور اخر عمر تک اسلام پر تو استقامت کے ساتھ رہے لیکن آدھی عمر تک جنگیں بھی کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ حتی سعاد بن عبیقاث جو عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں ان کے ساتھ کے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ